اسے پاکستان کا پاکھنڈ نہیں کہیں تو کیا کہیں؟ پاکستان ایک طرف باتچیت کا ہاتھ بڑھاتا ہے دوسری طرف برہان جیسے آتنکیوں کے سمان میں ڈاک ٹکٹ جاری کرتا ہے اس کے پالے آتنکی ہمارے جوانوں پر کائرتہ سے حملے کرتے ہیں صرف 48 گھنٹے کے اندر ہی پاکستان بے نقاب ہو گیا ساتھ ہی یہ بھی پختہ ہو گیا کہ عمران خان سے کسی طرح کے نئے پاکستان کی امید کرنا بیکار ہے پاکستان کے نئے پردھان منتری عمران خان کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا ہے وہ بھی ان کے کارے کال کے شروعاتی دور میں ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ دو دنوں میں حالات بہت تیزی سے بدلے کڑواہٹ کم کر باتچیت کو گرین سگنل ملا لیکن کچھ ہی گھنٹوں میں باتچیت کے پرستاؤ پر بریک لگ گیا پاکستان سے بدلہ لینے کی بات ہونے لگی میں چاہتا ہوں کہ اس بات کا جواب دیا جائے ٹھیک ہے بدلہ لیا جائے اس بات کا بلکل بدلہ لیا جائے بلکل جی اس بارے میں بلکل وہ نہیں ہے ناپاک حرکتوں نے موڈی سرکار کو سنیوکت راشتر مہا سبھا کی بیٹھک کے دوران ویدیش منتریوں کی باتچیت کو رد کرنے پر مجبور کر دیا آخر بھارت بات چیت کرتا بھی تو کیسے کرتا پاکستان نے ہمارے بی ایس ایف کے ایک جوان کو کائروں کی طرف بڑی نرممتہ سے مارا پاکستان کے شہبر جمہو اور کشمیر میں پولیس کے جوانوں کی نرمم حتیہ کرنے والے آتنکیوں کا سچ کسی سے چھپا نہیں ہے نواز شریف سے دو خدم آگے نکلتے ہوئے عمران خان کی سرکار نے آتنکی برحان وانی کو نائک بنا کر اس کی ڈاک ٹکر تک جاری کر دی پاکستان نے آتنکواد اور آتنکوادی کے سممان میں ان کو گلوریفائی کرنے کے لیے بیس ڈاک ٹکر جاری کیے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان نہیں سدھرے گا باتچیت رد کرنے کے فیصلے کا وپاکش اور کوٹنیتی کے وشش اگیوں نے سواگت کیا and we respected the BJP's view we called off any attempt to outreach Pakistan because we thought that BJP was correct in what it was saying سرکار کی ودیش نیتی پر سوال بھی اٹھے ایک ٹویٹ میں پیچ ارم برم نے لکھا سوموار رکشا راج منتری نے کہا باتچیت نہیں ہوگی منگلوار گرہ منتری نے کہا باتچیت نہیں ہوگی بودھوار رکشا منتری نے کہا باتچیت نہیں ہوگی گروووار ودیش منترالے نے کہا ودیش منتریوں کی ملاقات ہوگی شکرووار سرکار نے کہا کوئی باتچیت نہیں یہ ایک سیکھ ہے کہ کیسے ودیش نیتی بنائی جاتی ہے حالانکہ جمہو کشمیر کی پورو مکش منطری محبوبہ مفتی اب بھی پاکستان سے باتجیت کے پکش میں ہے بھارت پاکستان کے ویدیش منطریوں کی باتجیت رد ہونا ایک بری خبر ہے میڈیا سے بات کرنے کی بجائے دونوں دیش وارتہ کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے لوگوں اور دیش کے پرتی جواب دے ہیں باتجیت رد کرنے کو پاکستان نے دربھا کے پون بتایا ہے اور ذمہ داری بھارت پر ڈال دی جبکہ بھارت نے بڑھاپن اور ادارتہ دکھاتے ہوئے پاکستان کے نئے پردھان منطری کو بھروسہ جیتنے کا ایک موقع دیا تھا لیکن پاکستان کی کرنے بتاتی ہے کہ اس کی کتھنی پر بھروسے سے برا کچھ نہیں ہو سکتا